نرول میڈیا افیشل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں کردار اور اس کے عمل کو دیکھ کر تو غیر بھی متاثر ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ محبت ہو تو پھر ایسی ہو محمد کو وزارت نہیں کر دینی پڑتی یہ انہوں نے بار بار کہا اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ جو آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں یہ ٹھال بناتے ہیں لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہیں لیکن میرے حبیب یہ بات ایسے نہیں ہے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑو ساری باتیں ہمیں وزارت نہ دو چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے تو لوگا اور روسا ہوں پھر اُتھے سر مار کے کہنے ہیں اُتھے نہیں جانا اُتھے نہیں جانا تو یہ باتیں آج بھی مسلمان ہم بھی الحمدللہ عشق رسول ہیں میرا پہدادہ بھی بڑا عشق رسول سی اور داتا صاحب بھی جاندہ سی میں کہا یہ میعار نہیں ہے میعار ہے کہ حضور سے پیار کتنا ہے حضور سے محبت کتنی ہے صحابہ کو یہ وزارتیں نہیں کرنی پڑھیں بلکل میں نے نہیں پڑھا زہیرہ حضیدیس میں نہ الحمدل سے لے کر ون راس تک اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فرمایا کہ جو آ کر قسمیں اٹھاتے تھے کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے حضور کے سامنے اپنی یقین تھی آنیا کرانے کی ضرورت نہیں ہے جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے ابو بکر و عمر عثمان ایمان لے ایسے ایمان لاؤ قسمیں کیوں اٹھاتے ہو کیا ضرورت ہے تو انہیں قسمیں اٹھانے کی ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر عثمان تو کالو انومنو کمام انا صفا انہیں کہا کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے یہ قرآن ہے تو صحابہ کیا کرتے تھے کیا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی صفحت کیا تھی صحابہ کی صفحت کیا تھی بلکہ حضرت دہی اکل بھی جب نجاشی کے پاس پہنچے حضور کا خط لے کر تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی کو جب عجرت کے لیے جانا پڑا تو آپ کے نبی نے ان کے خلاف دعا جلال کیوں نہیں کی مشرقین مکہ کے خلاف ویسے تو لوگ بدعا کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضور کی جو ہی ہے اس کو دعا جلال کہتے ہیں کہا حضور نے دعا جلال کیوں نہیں کی ان کے خلاف جب وہ مکہ مکرمہ سے عجرت فرما رہے تھے تو مشرقین کے خلاف تو صحابی نے جواب دیا آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام انہوں پھانسی چاڑ رہے سانتے ہیں صحابی کی دانائی تو غیر بھی جو ہے وہ اور آج بھی جو ہے وہ لوگ صحابی کی ایک ادا جو ہے صحابی کو انہوں نے صفحہ صفحہ کہہ دیا کہ یہ تو صفحہ ہے اب صحابی کی صفحات کیا تھی یہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے عشق رسول بتانا جن کو پڑتا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے عشق جو ہے وہ خود اپنا بول کر بتاتا ہے اور عشق جو ہے وہ اپنی خود پہچان ہوتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت بزادتے ہیں لوگوں کو قسمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نہیں جی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں جی الحمدللہ میں بھی کلمہ پڑتا ہوں جی میں نے کہا بتا ایک سوال ہے ایک عام بندے کی بات ہے ایک بندہ کسی سے دشمنی رکھتا ہو یا اس کی عزت اور ناموس کے خلاف بات کرتا ہو یا اس کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو یا اس کے دشمنوں کا عامی ہو اس کو ایک بندہ السلام علیکم جا کر کہے گا تو وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا لائرہ اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا تو میں نے کہا بتا تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں جب تو نماز میں السلام علیکم یو نبی یو کہتا ہے اور دل تیرے غیروں کے ساتھ کھٹکتے اور دیرے تیرے گستافوں کے ساتھ کھٹکتے اور تم عاشقان مصطفیٰ کو جاہے وہ انتعاب پسند کہتا ہے دہشتگرد کہتا ہے اور جو رسول اللہ کی عزت پر بات کرتے ہیں ان کے خلاف تم باتیں کرتا ہے جب تم خود اپنی ایمان سے بتا جب تم نماز میں کہتا ہوگا السلام علیکم یو نبی تو پھر حضور تجھے کیا جواب دیتے ہوگا اس وقت تم خود سوچ کبھی تیری توجہ ہی نہیں گئی اس طرف کہ تم نماز میں کیا باتیں کرتا ہے اور حضور کو جب تم سلام پیش کرتا ہے تو میرے آقا تجھے آگے سے کیا فرماتے ہوں گے کہ دل تو کسی اور کو دے چکا باتیں کسی اور کے ہاتھ میں کرتا ہے اور سلام مجھے دیتا ہے اس واسطے مسلمان کو کبھی بھی اپنی ایمان کی وضاعت کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمان کو دے کر تو غیر بھی کامتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ کریں